نمسکار دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آئے ہیں جس کا پریوک کرتے ہی یا آپ کی آنکھوں میں جلن رہتی ہے یا چشمے کا نمبر آپ کا لگتار بڑھتا جا رہا ہے یا پھر آنکھوں میں بھاری پن سوخہ پن رہتا ہے یا ہر وقت آپ کو نید آتی رہتی ہے تو سات دن میں اس نسخے کے پریوک سے آپ کو فرق نجر آئے گا آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بلکل صحیح ہو جائیں گی اور نہ صرف آنکھیں صحیح ہوں گے بلکہ شریر کی ہر ایک بیماری آپ کی کنٹول میں رہے گی دوستو یہ دی آپ کے شریر میں خون کم بنتا ہے خون کی کمی رہتی ہے خون کی کمی کے قارن آپ کو تھکاوٹ بنی رہتی ہے تب آپ اس نسخے کا پریوک کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایمینٹی بڑھانی ہے اپنی بار بار آپ بیمار پڑھتے رہتے ہیں کھایا پیا نہیں پچتا ان سب پریشانیوں کو یہ نسخہ دور کر دے گا دوستو چلیے آپ کو بتاتے ہیں نسخہ کیا کیا آپ کو جرورت پڑے گی اور کیسے آپ نے نسخہ بنانا ہے اور کتنے دن اس کا سیون کرنا ہے بعد میں ہم اس نسخے کے اور بھی فائدے آپ کو بتائیں گے کہ کن کن بیماریوں میں آپ اس نسخے کا پریوک کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ ہے چکندر اس کو انگلیش میں بیٹ روٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے شریر کے لیے کافی جروری ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پوشکتہ تو پائے جاتے ہیں ایک طرح سے دوستو یہ خون بنانے کی مشین بھی اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایک چمچ جوس کے سیون سے ہی آپ کے شریر میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی جیادہ تر مہیلاؤں کے شریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو وہ تھکی تھکی سی رہتی ہے کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی کمر میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے یعنی کی ہر وقت ان کو تھکاوٹ بنی رہتی ہے تو یدی وہ اپنے خون کی کمی کو پورا کرنا چاہتی ہیں اور اپنے چہرے پر بھی گلو لانا چاہتی ہیں تو اس نسخے کا جرور سیون کریں دوستو بیٹ روٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیٹ روٹ بیٹ روٹ گہرے کلر کی ہوتی ہے اس طریقے سے دوستو اس کو آپ نے دھونا ہے اچھے سے دھو کر اس کا یوز کرنا ہے دھونے کے بعد دوستو آپ نے اس کو ulرatti اس طریقے سے چھیل لینا ہے چھیل کر آپ اس کو قددوکست کریں قددوکست کر کے دوستو مجھے چاہیے ایک چمچ چکندر کا رس رس لے لیں یا پھر آپ اس طریقے سے جو میں نے یہ قددوکست کیا ہوا ہے اس کو آپ اس طرح سے بیٹ روٹ کو لے لیجئے ایک چمچ لینا ہے آپ نے اور ایک چمچ بیٹ روٹ کو آپ نے ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اب آپ نے لینا ہے دوستو نیمبو کا رس نیمبو لینا ہے آپ نے آدھا نیمبو کا رس بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے نیمبو بھی اس میں نچوڑ سکتے ہیں نیمبو میں جو یہ بیج ہوتے ہیں اسے آپ نکال دیجئے کیونکہ ہم نے بیج نہیں کھانے آپ اس طریقے سے یہ نیمبو نچوڑ لیجئے اس میں اور آپ کو چاہیے ایک چھٹکی کالا نمک کالا نمک ہمارے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے دوستو کالا نمک جو ہوتا ہے سب میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں جو کالا نمک ہوتا ہے یہ پوشک تطو سے اور مینل سے بھرپور ہوتا ہے اگر آپ اس کا ہر روج بھی سیون کرے تو ہڈیاں بھی اس سے مجبوط بن جاتی ہیں شگر کے مریجوں کے لئے بھی کافی فائدے مند ہے دوستو ہمیں سفید نمک کو چھوڑ کر اسی نمک کا پریوک کرنا چاہیے اپنے کھانے میں بھی اور سیلڈ وغیرہ میں بھی لیتے ہیں اگر آپ نمک تب بھی آپ نے اسی نمک کا یوز کرنا ہے دوستو اگلا جو انگریڈینٹ ہے ہمارا وہ ہے بھوری مرچ بھوری مرچ کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے دوستو جو بھوری مرچ ہے اس کو وائٹ پیپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو دخنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ہماری آنکھوں کے لئے امریس سے کم نہیں ہے جن لوگوں کی آنکھیں کمجور ہیں آنکھوں میں پانی بنا رہتا ہے یا آنکھوں میں جلن رہتی ہے یا چشمے کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے یا پھر آنکھوں میں بھاری پن ہو کچھ بھی بیماری ہو آنکھوں سے سمندد آپ اس مرچ کا پریयوک کریں اس کے پریयوک کرنے سے دوستو آپ کی آنکھیں تیج ہو جائیں گی آنکھوں سے سمندد ہم نے ایک نسخہ اور بھی بتایا ہے آپ کو پہلے وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس سے بھی کافی فائدہ ملتا ہے ہماری آنکھوں کو آنکھیں تیج ہو جاتی ہیں دوستو آنکھوں کو تیج کرنے کے لیے آپ اس مرچ کا بھی پریयوک کر سکتے ہیں بھوری مرچ جو ہوتی ہے وہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے یا تو آپ اس کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس کو ایسے بھی چبا چبا کر کھا سکتے ہیں دوستو موتی بند کی سمسیا بھی سے دور ہو جاتی ہے یہ بہت پربھاوکاری مرچ ہے اگلا جو انگریڈینٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے ادرک یا تو آپ ادرک چھیل کر ایک انچ لے لیجئے یا پھر ادرک کا پاوڈر بھی اس طریقے سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک چھٹکی لے لیجئے یا آدھا چھوٹا چمچ لے لیجئے اس طریقے سے دوستو ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک جگہ مکس کر لینا ہے مکس کر کے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک گلاس ہلکا گنگونا پانی لینا ہے ہلکا گنگونا پانی میں ایک ساتھ نہیں کھا سکتے تب آپ نے ایک چمچ ڈال لینا ہے پانی میں اور اس کا سیون کرنا ہے دن میں آپ یا آپ اس مشرن کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے نہیں لیتے تو آپ نے دن میں دو تین بار اس نسخے کا سیون کرنا ہے شام چار بجے سے پہلے پہلے اس نسخے کا سیون آپ سبح بھی کھالی پیٹ کر سکتے ہیں یا پھر دوپیر کو بھی کر سکتے ہیں بس یاد رکھنا ہے کہ چار بجے سے آپ نے پہلے پہلے اس نسخے کا سیون کرنا ہے یہ جو نسخہ ہے یا آپ اس کا پریوک کرتے ہیں ساتھ دن میں آپ کو اثر دکھائی دینے لگے گا آپ کی آنکھیں صحیح ہونے لگیں گی آپ کے چشمے کا نمبر بڑھ رہا تھا وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دوستو آنکھوں کی کوئی بھی پریشانی ہے اس سے دور ہو جائے گی خون کی کمی یا آپ کے اندر رہتی ہے تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی یعنی شریر کی کوئی بھی بیماری ہے تھکاوٹ بنی رہتی ہے آپ کی وہ ٹھیک ہو جائے گی امنیٹی کو یہ بہتر بنا دے گا نسخہ اور جو لوگ وزن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وزن بڑا ہوا ہے تب بھی وہ اس نسخے کا سیون کر سکتے ہیں کینسر جیسے پروگلم کو بھی یہ روک سکتا ہے جین لوگوں کا کولیسٹرول کنٹرول میں نہیں ہے کولیسٹرول بڑھتا جا رہا ہے بیڈ کولیسٹرول تو وہ بھی اس سے کنٹرول میں آ جائے گا یدی کولیسٹرول کنٹرول میں آ گیا تو ہارٹ کی بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسے ہارٹ اٹیک آنے کا ڈر رہتا ہے یا ہارٹ بلوکیج ہو چکا ہے تب بھی آپ اس نسخے کا سیون کر سکتے ہیں دوستو سٹیمنا بڑھانے کے لیے بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ منرل سے بھرپور ہوتا ہے اور پوٹاشیم بھی اس میں بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو ہمارے ہارٹ کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے جین لوگوں کا پاچن صحیح نہیں ہے پاچن کو بھی یہ صحیح کر دے گا خون کی کمی کو دور کر دے گا خون کو ساف بھی کرے گا یہ نسخہ اگر خون ساف ہو گیا تو آپ کو بیوٹی سے سمندی جتنی بھی پروبلم ہے آپ کے مہاں سے نکلتے ہیں چہرے پر یا چہرے پر داگ دھبے بنے رہتے ہیں یا گلو نہیں کرتا چہرہ تب آپ اس نسخے کا جرور سیون کریں دوستو جین لوگوں کا بی پی کم ہوتا ہے تب بھی وہ اس نسخے کا سیون کر سکتے ہیں اس کے سیون سے جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹول میں رہے گا تو دوستو آپ بھی اس نسخے کا سیون آج سے شروع کریں کم سے کم آپ نے گیارہ دن اس کا سیون جرور کرنا ہے صوبے خالی بیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ اس نسخے کو یا پھر چار بجے سے پہلے پہلے شام کے چار بجے سے پہلے پہلے اس نسخے کا سیون کریں گیارہ دن آپ اس نسخے کا سیون کریں بیسے تو ساتوی دن آپ کو فرق نجر آئے گا آنکھوں میں بھی اور شریر میں بھی خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہونے لگے گی اس سے تو دوستو کافی ساری بیماریوں میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں تو دوستو یدی آپ کے شریر میں بھی کمجوری بنی ہوئی ہے شریر میں تھکاوٹ رہتی ہے آنکھیں کمجور ہیں یا پھر آپ کی امیلٹی کمجور ہے تو آپ اس نسخے کا آج سے ہی سیون شروع کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تھینکیو دوستو